موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا تَكَادُ تَمَيَّذُ مِنَ الْغَيْضِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھڑ جائے یہاں پر جہنم کا ذکر ہو رہا ہے کہ قریب ہے کہ ابھی وہ غصے کے مارے پھڑ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جہنم کی یہ حالت کافروں کے خلاف شدت غید و غزب سے ایسی ہوگی کہ جیسے وہ ابھی ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے پھر ان سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے ان کافروں سے زجر و توبیخ کے طور پر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے ضرور آئے تھے لیکن ہم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا ہم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اللہ نے اپنی طرف سے کوئی چیز انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں کی ہے ہم یہی سمجھتے تھے ہم یہی بولتے تھے لوگوں کے سامنے تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو حتیٰ کہ ہم نے انبیاء اکرام کو قتل کیا ان کو جھٹلایا رسولوں کو قتل کیا یہ بہت بڑی ہمانی گمراہی تھی ناظرین یاد رکھیے اگر ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو رد کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اس معاملے میں اللہ سے دھرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ نومولود بچے کے یعنی پیدا ہوئے ہوئے بچے کے ساتھوے دن عقیقے میں ہمیں کیا کیا عمل کرنا ہے ایک تو ہم نے دیکھا عقیقہ کرنا ہے جانور زبا کرنا ہے دوسرا نام رکھنا ہے ایک اور عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ بچوں کے بال یعنی سر کے بالوں کو مونڈنا ہے حلق کرنا ہے یہ سنت ہے ساتھوے دن سر کے بال مونڈنا یہ ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ حضرت سلمان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأُهْرِقُ عَنْهُ دَمَنْ وَأُمِیتُ عَنْهُ الْعَذَىٰ کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے میل و کچیل کو دور کرو یعنی اس کا سند منواؤ اس کے بالوں کو صاف کرو ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی جانب سے جانور زباہ کیا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا احلقی رأسہ کہ اس کے سر کے بالوں کو مونڈو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب بچے کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں پورے بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ جب بچے کے پورے سر کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ ان بالوں کو آپ جمع کریں اس کا وزن دیکھیں اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں کسی غریب کو دیں ہاں کسی کمزور کو دیں یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بالوں کو تو مونڈنا ہے اور بالوں کو مونڈنے کے ساتھ ساتھ چاندی صدقہ کرنا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں یاد رکھیے حقیقے کے تعلق سے کہ ہمیں جو حقیقے میں کرنا ہے ساتھوے دن وہ یہ کہ جانور زباہ کرنا ہے بچے کا نام رکھنا ہے سر کے بال مونڈنا ہے اور سر کے بال نکالنے کے بعد ان بالوں کے برابر چاندی جو ہے صدقہ کرنا ہے یہ سنت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ہم بات کریں گے کہ کسی نے اگر کوئی چیز ہمیں پلائی تو ہمیں اس کو کیا دعا دینی چاہیے عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم بیٹے بیٹے کبھی کسی سے کہہ دیتے کہ بھئی پانی لاؤ یا کوئی اور چیز لاؤ پینے کی یا کوئی چیز کھانے کے لیے منگا لیتے ہم جب وہ لا کے ہمیں دے دے تو ہمیں اس کو کیا دعا دینی چاہیے دیکھئے حضرت مغداد رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے دو تین ساتھی یعنی حضرت مغداد کے دو تین ساتھی ہم لوگ ایک جگہ دودھ جمع کرتے پھر ہم لوگ اس میں سے پیتے اور اللہ کے نبی کا حصہ رکھ دیتے پھر آپ جب آتے گھر تو اس حصے کو آپ پیا کرتے تھے تو یہ ہمارا معمول تھا روز ہم لوگ اسی طرح کا معاملہ کرتے دودھ دھو کر کے لاتے بکری کا رکھتے ہیں میرے ساتھی میں ہم لوگ ہمارا حصہ پی لیتے اللہ کے نبی کا حصہ مقرر کر کے رکھ دیتے پھر اللہ کے نبی جب رات میں آتے تو آپ وہ حصہ پی لیا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی پی لیا یہ سوچ کر کے کہ شیطان نے مجھے بہکایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ حدیہ دیتے ہیں آپ وہ پی لیں گے لہذا یہ تھوڑے سے دودھ سے آپ کا کیا ہوگا لہذا میں نے وہ دودھ پی لیا لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوا ملامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا اور میں اپنے چادر میں لیٹا ہوا تھا اللہ کے نبی آئے آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے جب برتن ہٹا کر کے دیکھا تو اندر دودھ نہیں تھا اتنے میں آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا حضرت مغداد کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کئی اللہ کے نبی مجھ پر بدعا نہ کر دیں جب میں نے سنا تو آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا جو مجھے پلائے تو اسے پلا حضرت مغداد کہتے ہیں میں اٹھا اور جا کر کہ میں بکری دیکھنے لگا کہ کس بکری کے تھن میں دودھ ہے تاکہ میں لاکے دے دوں اللہ کے نبی کو پلا دوں اور اس دعا کا مستحق ہو جاؤ لہذا میں گیا میں نے دیکھا کہ ایک بکری کے تھن میں دودھ تھا میں نے وہ نچوڑا اللہ کے نبی کو لاکے دیا اللہ کے نبی نے پیا میں خوشی کے مارے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا کہ چلو اللہ کے نبی کی یہ دعا کا میں مستحق ہو گیا مجھے یہ دعا مل گئی تو ناظرین یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے بڑی ہی چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لیجئے اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے اللہم اطعی من اطعمنی وسقی من سقانی جو بھی آپ کو کوئی چیز کھلائے یا پلائے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے کچھ مشورہ دینا ہے یا کوئی بات معلوم کرنی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں آپ ضرور لکھئے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ جس طرح سے آپ کو علمی فائدہ ہوا انہیں بھی ہو آپ اپنے سارے گروپس میں شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی